دوستوں آج ہم لائے ہیں جیوگرافی کشن سریج 2 کل ہم نے جیوگرافی کشن سریج 1 دی تھی جس کا بہت اچھا ریسپانس ملا ہے اس میں بھارت کے بھگول کے کشنس، ٹاپ کشنس دس ہم نے لیے ہیں جو سبھی اگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں دوستوں جدی آپ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنی تیاری کو جھانچنے کے لیے یہ کشنس ضرور دیکھیں اور لاش تک دیکھیں اگر کشنس اچھے لگیں تو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو سمیہ برباد نہ کرتے ہوئے ہم پہلے کشنس کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارا پہلا کشنس سے پالگاٹ درہ نم لکھت میں سے کن دو راجیوں کو جوڑتا ہے اپشن ہے کیرل تمیلناڈو اپشن بی کرناٹک تمیلناڈو اپشن سی آندھ پردیش تمیلناڈو اپشن ڈی کرناٹک کیرل آپ کا سمیہ شٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں پانچ سیکنڈ دیں گے اگر آپ کو ادھک سمیہ چاہیے تو ویڈیو کو پالچ کر سکتے ہیں تو آپ کا سمیہ شٹارٹ تو دوستوں اس کا صحیح آنسر ہوگا کیرل تمیلناڈو یہاں گھاٹ پالککڑ کیرل راجی کو مہستیت ہے اس کی اوچائی سامنے تا 75 سے 300 میٹر ہے تو دوستوں یہاں تمیلناڈو کے کویمبرٹو نگر کو اور کیرل کے کوچی کوٹ نگر کو آپس میں جوڑتا ہے اور یہ دردہ نیلگیری پروت کے دکشنی بھاگ پر استیت ہے ہیدراباد ایوام سکندراباد کے بیچ کونسی جیل ہے آپشن اے رانہ پرتاب ساگر آپشن بی گاندی ساگر آپشن دی حسین ساگر آنسر دینے کے لیے پانچ سیکنڈ آپ کا سمیں سٹارٹ تو دوستوں اس کا سائی آنسر ہوگا آپشن ڈی حسین ساگر حسین ساگر ایک کرتیم جیل ہے جو موسی ندی کی ساہک ندی پر پندرہ سو باسٹ میں نرمیت کی گئی اس کے بیچوں بیچ انیس سو برانہ میں گوتم بودھ کی ایک اکھنڈ مورتی ایک ٹاپو پر بنائی گئی ہے یہ ہیدراباد یا سکندراباد کو آپس میں جوڑنے کا کاری کرتی ہیں اگلے کشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کشن سے تیہری باند کن دو ندیوں کے سنگم ہیں آپشن اے ہے گنگا و یمونہ آپشن ب باگیرہ و الک نندہ آپشن سی باگیرہ و بیلانگ آپشن ڈ الک نندہ و مندہ کنی تو اس کا صحیح آنسر دینی کے لئے پانچ سیکن ہے آپ کا سمیں سٹارٹ تو دوستوں اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن سی پاگیرہ و بیلانگ نا تیہری باند اتراکند راجی کے تیہری جیلی میں اسطی تھے اسے سوامی رام تیر ساگر باند بھی کہتے ہیں یہ بھارت کا سب سے اونچا باند ہے اس کی اونچائی دو سو ساٹ پوائنٹ پانچ میٹر ہے اور دنیا کا آنٹ سب سے بڑا باند ہے اگلہ کیشن سارن سچائی نہر کہاں نکلتی ہے آپشن اے سون سے آپشن بی گنگا سے آپشن سی کوشی سے آپشن ڈی گنڈک سے سائی آنسور دینے کے لئے پانچ سیکنڈ ہے آپ کا سمیں سٹارٹ دوستوں کمنٹ بوکس میں آنسور ضرور لکھیں تو اس کا سائی آنسور ہوگا گنڈک ڈی گنڈک ندی گنگا کی سائق ندی ہے اور یہ تیروانی گاٹ پر نام اسطان پر یہ باند بنائے گیا ہے جس کے پوروی کنارے سے تیروہتی نہر اور پشیمی کنارے سے سارن نہر نکلتی ہے اگلے کشنز کی طرف بڑھتے ہیں کارا کورم راج مار نم میں سے کنہ جوڑتا ہے آپشن اے بھارت اور چین آپشن بی پاکستان اور بھانگلہ دیش آپشن سی بھارت اور پاکستان آپشن ڈی پاکستان اور چین صحیح آنسر دینے کے لیے پانچ سیکنڈ ہے اور آپ کا سمیہ ہوتا ہے سٹارٹ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن ڈی پاکستان لیے جوگ جل پرپات سہستر دارات جل پرپات آنسر دینے کے لیے پانچ سیکنڈ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن سی جوگ جل پرپات دوستو جوگ جل پرپات اس کا دوسرا نام گر سوپا جل پرپات بھی ہے اور یہ شراؤتی ندی پر بنا ہوا ہے اس کی اونچہی لگ بگ دو سو تریپن میٹر ہے اور چوڑائی چار سو بہتر میٹر ہے یہ آپ سے جیلا پوچھا جائے تو اس کا جیلا شیو موگا جیلا ہے اور اگر راجی پوچھا جائے تو کرنا ٹک راجی کرنا ٹک راجی کے شیو موگا جیلے میں یہ جل پرپات استث ہے اگلے کی طرف پڑھتے ہیں نمد میں سے پرسید جگ مندیر جیل کہاں ہے اپشن اے راجستان میں اپشن بی اوڑیسا میں اپشن سی کرنا ٹک میں اپشن ڈی پشیم بھنگال میں آنسور دینے کے لئے پانچ سیکنڈ تو اس کا صحی آنسور ہوگا اپشن اے راجستان میں راجستان میں جگ مندیر جیل استث جو ادھے پور جیلے میں اور پچھولا جیل کے کنارے پر یہ مندیر بنا ہے اس مندیر کو لیک گارڈن پلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مندیر کا نرمان 1551 میں مہرنہ عمر شنگ نے شروع کیا تھا اگلے کسیل کی طرف بڑھتے ہیں بھارت میں خنیج تیل کے بندار کس طرح کی چٹانوں میں پائے جاتے ہیں اپشن ا آگ نی اپشن ب اوس دی اپشن س کائن تریت اپشن ڈ ان میں س س س آنسور دیننے کے لئے 5 س س تو اس کا صحیح آنسور ہوگا اپشن ب اوس دی دنے والد دوستوں